یہ آشک کی تمنہ ہے سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہا جاتے تیرا در چھوڑ کر خاجہ یہ دیوانے کہا جاتے ہمیشہ بھی ہم نے تو اسی چوکڑ سے پائی ہے ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہا جاتے اور خاجہ تمہارے سر پر تاج ہے مشکل کشائی کا ہم اپنی الجھنے اوروں میں سنجھانے کہا جاتے ہیں ہم اپنی الجھنے اوروں میں سنجھانے کہا جاتے ہیں یہ در غریب نواز ہے یہ در غریب نواز اور حضور علیہ السلام کے روزے کے بعد مدینہ منورہ کے بعد اگر سب سے زیادہ لوگ کسی کی مزارات پر حاضری دیتے ہیں تو خاجہ مہینو دینچشتی ہے جن کی چوکڑ پر لوگ کسرت کے ساتھ جاتے ہیں کسرت کے ساتھ ان کی چوکڑ پر حاضری دیتے ہیں ان کی چوکڑ پر دیوانے جب ضرورت پڑتی ہے تب پہنچ جاتے ہیں جب آجت آئی تب پہنچ گئے جب پریشان ہوتے ہیں تب پہنچ جاتے ہیں مشکل میں ہوتے ہیں تب پہنچ جاتے ہیں اس لیے کہ پتا ہے مشکل کہیں سے حل ہونا یا ہونا ہو جس نے بسایا ہے وہی مشکل حل کرے گا جس نے بسایا ہے وہی حل کرے گا ان اللہ والوں کی محبت کو لوگوں نے نکالنے کی بہت کوشش کی کبھی شرک کا فتوہ لگایا کبھی بیداد کا فتوہ لگایا کبھی کا ناجائز ہے کبھی کا حرام ہے بہت لوگوں نے چیکھا چلایا نہیں جانا لوگوں نے نکالنے کی بہت کوشش کی کہ ان کے دلوں سے اولیاء کی محبت کو نکالا جائے لیکن ناکام رہے کامیاب نہ ہو سکے نہ جانے کس کس انداز میں انہوں نے اولیاء کی محبت کو صحابہ کی محبت کو مصطفیٰ کی محبت کو دیوانوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی تب ہی گھروں پر بلڈوجر چلا بیا اور کہا ان کے گھروں پر بلڈوجر چلایا جائے ان کے دل سے محبت نکل جائے گی ان کے بچوں کو ترپایا جائے ان کے دل سے محبت نکل جائے گی ان کی غربت میں ان کو تربایا جائے ان کے دلوں سے محبت نکل جائے گی ان کے بچوں کی سینے پر خنجر گھوپ دیا جائے ان کی محبت ان کے دلوں سے محبت نکل جائے گی لوگوں نے گھروں کو جلا دیا محبت نکالنے کے لیے بلٹو جل چلا دیئے محبت نکالنے کے لیے بچوں کے سرو پر گولی مار دی گئی محبت نکالنے کے لیے لیکن یہ لوگ نہ نکال سکے پوری دنیا مل کر کے مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہے کیا وجہ ہے جبکہ سب سے غریب مسلمان ہے سب سے غریب مسلمان سب سے کمزور مسلمان کوئی فوج نہیں کوئی ہتھیار نہیں کوئی طاقت و قوت نہیں کوئی مال و دولت نہیں سب سے غریب ہے بچارہ رات کی روٹی کھاتا ہے سوا کے بارے میں سوچتا ہے آئے گا کہاں سے اتنا غریب ہے لیکن پھر بھی پوری دنیا مسلمانوں کی پیچھے کیا وجہ ہے وجہ یہی ہے کہ پوری دنیا کے قوم پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ جو عشقِ رسول ان کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں جو قرآن ان کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں یہ اگر چاہ لے تو اپنی ٹھوکروں سے ہمیں اڑا سکتے ہیں یہ اگر ٹھان لے تو اپنی ٹھوکروں سے ہمیں زمین بوس کر سکتے ہیں تب ہی تو کہا تھا ہٹ نہ سکتے ہیں اگر جنگ میں آ جاتے ہیں پاؤ شیروں کے بھی مائدہ سے اکھڑ جاتے ہیں تجھ سے شرپ سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے ہیں دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لگ جاتے ہیں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر زلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے دی آزانے کبھی یورپ کے کلیسہوں میں کبھی اپنی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں آ گیا آئینے لڑائی میں اگر وقت نماز ابنا روح ہوکے زمین بوس ہوئے آؤں میں حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز تو ہی تہبے کیوں کھاڑا در خیبر کس نے کارٹ کر رکھ دیئے کفاروں کے لشکر کس نے کارٹ کر رکھ دیئے کفاروں کے لشکر کس نے یہ مسلمانوں کی طاقت و قوت کا عالم ہے لیکن جب لوگ پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں جب مصیبت میں ہوتے ہیں لوگوں نے ناپاک کوششیں کی مسلمانوں کو نکالنے کی بھگانے کی ختم کرنے کی جب کوششیں چل رہی تھی منصوبے بنایا جا رہے تھے اس وقت آشق خاجہ خاجہ کی چوکت پر پہنچا اور اپنے ہاتھوں کو بھلن کیا اے میرے خاجہ لوگ مسلمانوں کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ مسلمانوں کے بچوں کو تربا رہے ہیں بتائیں اب جائے تو کہا جائے اس لیے کہ ترے پکڑوں پر بلے گیر کی ٹھوکر پر نہ ڈال جھڑکیا کھائیں کہا چھوڑ کے صدقہ پیرا بتائیں اب جائے کہا جائے بچوں کے اوپر ظلم و سیتن کی پہاڑ دورے جا رہے ہیں بچیوں کی عزت و حابروں کو لٹا جا رہا ہے ہمارے گھروں کو جنایا جا رہا ہے اب جائے تو کہا جائے تو چوگھٹے غریب نواز سے آواز آئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چلا جا کئی سال پیچھے چلا جا اور دیکھ جا کے کہ میں کئی سال پیچھے پہنچا تو میں نے کیا دیکھا میں نے کہا حضور کچھ نظر نہیں آتا کہا اور پیچھے جا جب اور پیچھے گیا کہا حضور نظر نہیں آتا کہا ساڑھے آٹھ سو سال تقریبا پیچھے جا جب پیچھے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہا کیا دیکھا کہا حضور دیکھ رہا ہو آپ کے بیٹھائے ہوئے اوٹ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اٹھا نہیں پا رہے ہیں کہا سمجھا میں نے کہا نہیں سمجھا آپ ہی سمجھا دے میرے خاجہ کی طربت سے آواز آئی جب یہ میرے بیٹھائے ہوئے اوٹوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے میرے بسائے ہوئے مسلمانوں کو بھگانے کی طاقت کہاں سے آئے گی یہ نہیں بھگا سکتے ہیں ماتھا رگڑ کر مر جائیں گے لیکن مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتے ہیں ہمیشہ دیوانوں نے حاضری دی اپنے حاجت کو لے کر کے غریب نواز کی چوکڑ پہ اور ہر کوئی لوٹا ہے تو یہی کہکے لوٹا یہاں بھیک ملتی ہے بھے گما یہ بڑے سخیطہ ہے آستا یہاں سب کی بڑتی ہے جھولیا یہ در غریب نواز ہے ہر کوئی آیا لے کر گیا کھانی ہاتھ نہ گیا ان اللہ کی چوکڑ پر جانے والے لوگ چادر پھون لے کر جاتے ہیں چڑھانے والے اتارنے والے ٹھک جاتے ہیں لیکن چڑھانے والے کبھی نہیں تھکے جبکہ چڑھانے میں مال بھی ہے سفر بھی کرنا ہے جانے آنے کا خرچہ بھی ہے لوگ لیکن کسرت کے ساتھ جاتے ہیں اور اتارنے والے تو ٹھک ٹھک جاتے ہیں پوکریاں بھر بھر کے اتارتے ہیں لیکن چڑھانے والے کبھی نہیں تھے میں حیران ہوں اللہ ان کی چوکھٹ پر جب لوگ اتنے پھول چڑھاتے ہیں تو قبر میں فرشتے کتنے پھول چڑھاتے ہوں گے یہی وجہ ہے ان کے جانے کے بعد ان کا چرچہ لوگ کر رہے ہیں اب دنیا سے جاؤ آئی سے کام کر کے جاؤ اللہ کی رضا میں اپنی زندگی گزارو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دو تم بھی دنیا سے جاؤ گی تو تمہارا بھی لوگ چرچہ کریں گے تمہیں بھی یاد رکھیں گے تمہارے بھی نام کے نعرے لگائیں گے بس شرط اتنی ہے کہ کوئی ان پر مر مٹ کر تو دیکھے کوئی ان پر مر مٹ کر تو دیکھے جان تو دے دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نہ پوچھ ان خیقہ پوچھو کو اعادت ہو تو دیکھ ان کو یاد بیزا لیے بیٹے ہوئے ہیں اپنے آس دینوں میں کمنہ درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیدوں کی نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کی خزینوں میں نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کی خزینوں میں ہی سکتا ہے 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 ہی سکتا ہے